مگر ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو خطرناک ہوتا ہے اس کا خطرناک دکھنا بھی ضروری ہے ان ساپوں میں سے کچھ تو اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی آپ کو انہیں کھلانے یا اپنے گلے میں ٹاک کر سیلفی لینے کا من کرے گا تو چلیے بڑھتے ہیں خوبصورت ساپوں کی دنیا کی اور اس ویڈیو کے ساتھ نمبر ٹین کنگ کوبرا اگر بات کی جائے دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے زہریلے اور بڑے ساپوں کی تو ان میں کنگ کوبرا کا نام سب سے پہلے آتا ہے لیکن یہ ساپ جتنا بڑا اور زہریلہ ہے اتنا ہی زیادہ خوبصورت بھی یہ ساپ ییلو گرین براؤن اور بلاک کلر کے ہوتے ہیں اور انہی کلرز کی وجہ سے یہ ساپ بہت زیادہ اٹراکٹیو لگتے ہیں ان ساپوں کی لمبائی پیس فیٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ خوبصورت ساپ ساوٹ انڈیا میں بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے یہ ساپ زہریلے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں کھانے کے معاملے میں یہ سب بہت بڑے پیٹو ہوتے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ یہ ساپ چوہوں کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے ساپوں کو بھی کھانا پسند کرتے ہیں اور کیونکہ یہ ساپ بہت ہی بڑے اور رنگ بھرنگے ہوتے ہیں اس لئے ان ساپوں کو دیکھتے ہی لوگ اپنی آنکھیں سیکھنے لگتے ہیں ان ساپوں کا سر لال رنگ کا ہوتا ہے اور ان کے لال رنگ کے سر کی وجہ سے ہی ان کو اپنا یہ نام ملا ہے اپنے لال سر کی وجہ سے ہی ان ساپوں کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے یہ ساپ تھالن کی پہاڑیوں میں پائے جاتے ہیں اور لگ بھگ ساتھ فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ان ساپ دوسرے ساپوں کو بھی کھا سکتے ہیں حالانکہ یہ ساپ زہریلا تو ہوتا ہے پر اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ساپ کے کاٹنے سے آج تک کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی ہے لیکن پھر بھی ان ساپوں کو دیکھتے ہی ہمیں ساپ دھانی برتی چاہیے کیونکہ یہ ساپ دھانی ہٹی تو در گھٹ نہ گھٹی چنکیلے اور نیلے رنگ کا دکھنے والا یہ ساپ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے جو کہ بلکل بھی زہریلا نہیں ہوتا ہے تینسیولا کے آس پاس کے نمی والے علاقوں میں یہ ساپ بائے جاتے ہیں جس میں ندی اور تالاب جیسی جگہ ان کی فیوریٹ ہے ان ساپوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو ان کی لمبائی چھتیس سے ساٹھ انچ تک ہو سکتی ہے کھانے میں یہ ساپ چوہے اور چھپکلیا کھانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے جیف کھانا بھی پسند کرتے ہیں لگ بھگ دس سالوں تک زندہ رہے والے ساپ بارہ سے سولہ کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا کر سکتے ہیں بیسے آپ کو بتا دے کہ جس وقت یہ سب بھاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی ایک خوبصورتی سچ میں دیکھنے لائک ہوتی ہے اور اسی لیے یہ ساپ اکثر لوگوں کا دھیان اپنے طرف کھیچ ہی لیتے ہیں نمبر سیویڈ پیڑوں پر رہنے والا یہ ہارا بھرا ساپ سچ میں بہت ہی خوبصورت دکھتا ہے آسٹریلیا میں پائے جانے والے یہ ساپ لگ بھگ چھے فیٹ تک بڑے ہو سکتے ہیں یہ ساپ اپنا زیادہ تر سمیں پیڑوں پر ہی بتاتے ہیں دوسرے ساپوں سے الگ یہ ساپ پیڑوں پر ایک کوئل کی طرح ڈائمنڈ شیپ میں بیٹھتے ہیں جس میں یہ اپنے پورے شریر کو پیڑ کی برانچ پر لپیٹ لیتے ہیں ایک برانچ سے دوسری برانچ پر اپنی گریپ بنانے کے لیے یہ اپنی پونچ کا استعمال کرتے ہیں یہ دوسرے جانمروں کو لالچ دے کر اپنی پونچ کو بار بار ہلاتے ہیں اور جیسے ہی کوئی چوہا یا چھوٹا دکھنے والا جیف ان کے پاس آتا ہے یہ تورنت ہی اس پر جھپٹ پڑتے ہیں اور اپنے شکار کا گلہ گھوٹ کر اسے مار دیتے ہیں میٹنگ کے بعد ایک فیمیل پانچ سے پیتیس انڈے دیتی ہے جس کے اندر سے خوبصورت ہرے اور چمکیلے رنگ کے بچے نکلتے ہیں اپنے ہرے رنگ اور نکیلی پوچھ کی وجہ سے ان ساپوں کا یہ نام بڑھا ہے یہ ساؤتھ انڈین فورس میں پائے جاتے ہیں اور بلکل بھی زہریلے نہیں ہوتے لیکن اس کے بعد بھی اکثر ان کو مار دیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ان کے ہرے رنگ کی وجہ سے لوگ انہیں گریڈ پٹ وائپر سنیک سمجھ لیتے ہیں جو کی بہت زیادہ زہریلے ساپ ہوتے ہیں اور اسی لیے یہ ساپ آہ دن مارے جاتے ہیں ویسے اگر ان خوبصورت ساپوں کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ لگ بگ ایک میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں اور یہ زیادہ تر بارش کے سمجھ ہی دکھے جاتے ہیں یہ ساپ فروگز، راتز اور لیزرڈز کو کھا کر پیٹ پوجہ کرتے ہیں ان ساپوں کو ملک سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسٹریلیا کے جنگلوں میں پائے جانے والے ساپ اپنے انڈوں سے نکلنے کے بعد کافی الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رنگ بھی پوری طرح سے سفید ہوتا جاتا ہے سفید رنگ کے دکھنے والے یہ ساپ شاید دنیا کے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے لیکن ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اکثر یہ لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے پوری دنیا بھر میں ان ساپوں کی تعداد بہت ہی کم بچی ہے ویسے یہ ساپ بہت ہی زہریلے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ تب ہی کاٹتے ہیں اگر ان کو کوئی چھیڑتا یا پریشان کرتا ہے ان ساپوں کی لمبائی ہی ایک پوائنٹ تین میٹر تک ہو سکتی ہے اگر ہم نے ان خوبصورت ساپوں کا شکار کم نہیں کیا تو جلد ہی یہ سب ہمارے بیچ سے پوری طرح سے گائب ہو جائیں گے نمبر فور رینبو سنیک کیا آپ نے کبھی ایسا ساپ دیکھا ہے جو بلکل رینبو کی طرح دیکھتا ہو اور اس میں ایک رینبو کی طرح ہی ساتوں رنگ بھی ہو دراصل اس ساپ کا نام رینبو سنیک ہے جس میں رینبو کی طرح سات رنگ ہے جس میں اس کی پیٹ پر نیلا اور کالا رنگ ہے یہ بہت ہی زیادہ چمکیلا ساپ ہے اگر لمبائی کی بات کی جائے تو یہ ساپ لگ بگ 166 سنٹی میٹر تک بڑے ہو سکتے ہیں اکثر اس ساپ کو پانی کے آس پاس ہی دیکھا جاتا ہے اور اسی لیے یہ فروکس اور فش کو کھانا پسند کرتے ہیں حالانکہ یہ ساپ بہت ہی زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں اسی لیے ان کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے ان ساپوں کے کم دکھنے کا کارن یہ بھی ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہو گئی ہے یہ ساپ 19 سال تک جی سکتے ہیں نمبر فور امرال ٹری بوہ برازیل کے رین فورس میں پائے جانے والے یہ ساپ بہت ہی ریر سپیشیز ہے جن کا کلر گرین ہوتا ہے اور ان کے گرین کلر کی سکن پر وائٹ سپورٹس بھی بڑے ہوتے ہیں شاید اسی کلر کامبینیشن کی وجہ سے یہ ساپ دنیا بھر میں پائے جانے والے سب سے خوبصورت ساپوں میں سے ایک ہے یہ گرین کلر کے ساپ ہرے بھرے پیڑوں پر پائے جاتے ہیں اور یہ اپنے دن کا زیادہ تر سمیں پیڑوں پر ہی بتاتے ہیں پر رات ہوتے ہی یہ ساپ ایک شکاری جیو بن جاتے ہیں جس کے بعد یہ چوہے اور چھوٹے موٹے کیڑے مکڑوں کو مار کر ہزم کر جاتے ہیں شکار کرنے میں ان ساپوں کے داد ان کی مدد کرتے ہیں پر ان میں کسی بھی طرح کا زہر نہیں پایا جاتا ان ساپوں کی لمبائی دو پوائنٹ دو میٹر تک ہو سکتی ہے اور ان کا وزن ٹیٹ کلو تک ہو سکتا ہے نمبر تھوئی ٹائگور کیل بیک سنیک کالی اور پیلی دھاریوں والا یہ ساپ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور جو بھی ساپ کو دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی کا کائل ہو جاتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ ساپ بہت زیادہ زہریلا بھی ہوتا ہے اور اس میں نیورو ٹاکسک وینم پایا جاتا ہے اگر گلتی سے بھی ساپ نے کسی کو بھی کھاٹ لیا تو اس کا چوبیز گھنٹے میں مرنا تائے ہے ایسے انسان کا جلدی سے جلدی علاج کرانا چاہیے بھگوان کا شکر ہے کہ یہ ساپ ہمارے دیش میں نہیں پایا جاتا لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ساپ کسی کو بے وجہ نہیں کارتا اگر کوئی ساپ کو چھیڑتا ہے اس کے بعد ہی یہ اپنے بچاو میں جبابی حملہ کرتا ہے ان کی لمبائی ساٹھ سے سو سینٹی میٹر تک پہنچ سکتی ہے یہ ساپ اپنے آپ میں بہت ہی انوکھیں ہوتے ہیں ایفریقہ میں پائے جانے والے ساپ کا موں اندر کی طرف سے کارا ہوتا ہے اسی لئے ان کا یہ نام پڑا برام کلر کا دکھنے والا یہ ساپ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور لگ بگ 20 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ ساپ بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا بھی کر سکتا ہے یہ ساپ بھلے ہی زہری لے ہو پر ان کی خوبصورتی اپنے آپ کو ماہور کے حساب سے پوری طرح سے ڈھا لینے میں ہے جس کی وجہ سے یہ چلدی کسی کو نظر رہی آتے ان کی لمبائی لگ بگ 14 فیٹ تک ہو سکتی ہے اور یہ 11 سال یا اس سے بھی زیادہ سمیں تج جی سکتے ہیں تو کبھی آپ کا اگر اس ساپ سے آمنہ سامنا ہو جائے تو اس کی خوبصورتی دور سے ہی دیکھ کر خوش ہو جائیے گا پاس مت جائیے گا برنہ ساپ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے نمبر وان ڈراغن سنیک سالتیسٹ ایشیا میں پایا جانے والا اس ساپ کا سر ایک دم ڈراغن جیسا دیکھتا ہے اور اسی وجہ سے اس ساپ کا نام ڈراغن سنیک پڑا ہے یہ ساپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے پر یہ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی الگ بھی ہوتا ہے کیونکہ جہاں دوسرے ساپوں کی سپن ایک دم چکنی ہوتی ہے وہی ان ساپوں کی پیٹ پر کروکوڈائل کی طرح کاٹے جیسے نکلے ہوتے ہیں اگر بات کی جائے ان ساپوں کی لمبائی کی تو یہ ساپ لگ بگ 24 سے 30 انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور ان کا کلر گری ہوتا ہے یہ ساپ بلکل بھی زہریلے نہیں ہوتے کھانے کی بات کی جائے تو یہ ساپ چھپکلیوں اور چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ساتھ مچھلیا و مینڈک بھی کھاتے ہیں زیادہ تر یہ خوبصورت ساپ پانی کے آس پاس ہی پائے جاتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے کونسا سنیک آپ کو سب سے زیادہ پیوریفل لگا